ساسا صاحب جس طرح سے حکومت کا مزاج تو بتا رہے ہیں عدیل صاحب اور اگر الیکشن ٹربیونرز بن جانے کے بعد الیکشن کمیشن کے کیا اختیارات ہوتے ہیں اور الیکشن کمیشن کا جو دائرہ اختیار ہے وہ کب خاتم ہوتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار پر آپ نے بات کی یہ کرتے ہوئے میں واضح کر لوں یا میں ایک clarification آپ سے رے لوں کہ آپ نے بتایا کہ جہاں پہ حکومت کے مرضی کے یا حکومت کے حق کے ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے وہاں پہ تو الیکشن کمیشن نے امیڈیٹلی سیٹیں ری نوٹیفائی کر دی ہیں اور ان کیانڈیڈیٹس کو بتا دیا ہے جہاں پہ حکومت سے سیٹیں لی جا رہی ہیں فر اگزامپل ریزرگ سیٹس یا دیگر چیزیں ہیں اس میں تو الیکشن کمیشن نے ابھی تک کوئی اس طرح کی پھرتی نہیں دکھائی کیا یہ بات درست ہے؟ میں نے جو آپ کا انٹرڈکشن سنو جی تو دیکھیں الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار تو پھر آئین اور قانون کے نیچے تو جتنا بھی ہے پوسٹ الیکشن ڈسپیوٹس میں الیکشن کمیشن جو ہے اس کا رول نہیں ہوتا اور ٹریبیونلز کا رول ہوتا ہے لیکن آج کل جس طرح کی الیکشن کمیشن کی آئین اور قانون کی انڈرسٹینڈنگ ہے خاص طور پر جس طرح کی ان کے سربراہ ہیں اس سے تو میرا خیال ہے بہت کام فرق پڑتا ہے کہ دو سو اٹھارہ سے دو سو بائیس تک کا الیکشن کمیشن آرٹیکل دو سو اٹھارہ سے بائیس تک الیکشن کمیشن کی پاورز کیا ہیں الیکشن کمیشن انشاءاللہ کھل کے انصاف کرے گا ہمارے الیکشن میں اور موجودہ سپریم کورٹ بھی انشاءاللہ اس انصاف کو اپ ہول کرے گی ٹھیک ہے ساہ صاحب دیکھیں میں عدیل صاحب کی بات سے کوئی زیادہ ڈسگری تو نہیں کر سکتا آپ کی اجازت سے لیکن دو تین چھوٹی چھوٹی گزارشات کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات یہ کہ الیکشن ٹریبونلز کو کام کرنے سے زیادہ دیر کے لیے روکا نہیں جا سکتا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ تھوڑی دیر اس کو سٹے پر چلا لیں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ دو چار سیٹوں کے اندر آپ کہیں کہ application درست نہیں تھی آپ form 45 نہ submit کریں دیگر چیزیں کریں تھوڑا سا اس کے اندر tool دی جا سکتی ہے شاید مقصد یہی tool دینا ہے at least immediately تاکہ constitutional amendment کے لیے لوگ پورے ہو جائیں جس کے بعد پھر اگر two-thirds majority نہ بھی رہے اور ایک دفعہ constitutional amendment ہو جائے اس کے بعد اگر یہ two-thirds majority tribunals کے اندر ختم بھی ہو جائے تو میرا نہیں خیال حکومت کو اتنا فرق پڑتا ہے strategy تو یہ لگتی ہے لیکن یہ strategy کوئی دیر پا یا قانون سے اس کا کوئی بہت گہرا تعلق نہیں یہ صرف ایک delaying strategy لگتی ہے کیونکہ آئین اور قانون کے مطابق تو election tribunals نے کسی وقت کام کرنا ہی ہے اور جب بھی کریں گے تو میرا خیال ہے form 45 کی counting تو کرنی پڑے گی یہ تو ایک بنیادی قانون کا سوال ہے بلکل صاحب کتنا وقت مقرر ہوتا ہے tribunal کے پاس اور ایک حلقے کی decounting کے لیے کتنا وقت مقرر ہوتا ہے دیکھئے timelines ویسے تو عدالت determine کرتی ہے جو tribunal بنتا ہے وہ determine کرتی ہے لیکن ہم نے ماضی اور آئین کے اندر اور قانون کے اندر یہ فیصلے 6 مہینے کے اندر ہونے چاہیے لیکن ہم نے ماضی کے اندر دیکھا کہ کافی اس کے اندر طول بھی دی گئی cases کو اور کچھ ایسے فیصلے بھی ہیں جو پوری electoral term گزر گئی وہ فیصلے نہیں ہوئے جو عدیل صاحب پہلے بات کر رہے تھے میں تھوڑی سی اگر اس کے اوپر مزید بات کر سکھوں آپ کی اجازت سے عدیل صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر 40 سیٹیں گر بھی جائیں یا چلی بھی جائیں حکومت کی کسی وقت ایک subsequently اگر tribunals کام کرنے شروع کر دیں اور 30-40 سیٹیں اوپر نیچے ہو جائیں تو بھی numbers میں حکومت نہیں گرے گی یہ بات عدیل صاحب کی درست ہے کہ numbers میں شاید حکومت نہ گرے لیکن جس بات کو شاید عدیل صاحب ignore کر رہے ہیں اگر اس پہ تھوڑا سا وضاحت بھی یہ کر سکیں کہ حکومت کو گرانے کے لیے حکومت کی majority ختم کرنا ضروری نہیں ہے اس حکومت کو گرانے کے لیے اگر نواز شریف صاحب کی سیٹ اوورٹرن ہو جائے اور مریم نواز صاحبہ کی سیٹ اوورٹرن ہو جائے شہباز شریف صاحب تو چلیں شاید پھر بھی جیتے ہوں لیکن اگر یہ دو بنیادی سیٹیں اوورٹرن ہو جائیں ساتھ شہباز شریف صاحب والی سیٹ بھی تھوڑی سی ساسپیکٹ ہے لیکن اگر چیف منسٹر پنجاب اپنی سیٹ کھو دیں اور نواز شریف صاحب پارلیمنٹ سے ختم سے نکل جائیں تو کتنی majority موجود ہوگی تو نون لیگ حکومت کرتی رہے گی عدیل صاحب اگر باقی تمام سیٹیں بھی موجود رہیں اور یہ دو اوورٹرن ہو جائیں صرف تو کیا آپ کے خیال میں یا یہ تین سیٹیں اوورٹرن ہو جائیں شہباز شریف صاحب والی مریم صاحبہ والی اور نواز شریف صاحب والی اور باقی تمام سیٹیں two third majority بھی ہو اور موجود رہے تو آپ کے خیال میں نون لیگ حکومت کرتی رہے گی اور یہ سسٹم اسی طرح چلتا رہے گا وہ کسی نئے میرٹ کے اوپر کسی صاف شفاف بندے کو پنجاب کے اندر چیف منسٹر بنا دیں گے اور کہیں گے کہ ہماری حکومت چلتی رہے اور کسی صاف شفاف بندے کو وفاق کے اندر بنا دیں گے میرا نہیں خیال کہ اس طرح ہوگا میرے خیال میں یہ ساری بات ایک تو naturally two thirds majority کی ہے جو کہ ابھی حکومت کی strategy سے پتا چلے گا کہ وہ کیا کریں گے لیکن اگر tribunal کے تحت سیٹیں ختم ہونی ہوئیں تو اسلام آباد اور دیگر سیٹوں سے حکومت نہیں جائے گی لیکن total دو یا تین ایسی سیٹیں ہیں جو اگر کھل گئیں اور نواز شریف صاحب اپنی حیثیت ناشنل اسیمبلی میں کھو گئے اور مریم صاحبہ پروونشل اسیمبلی میں اپنی حیثیت کھو گئیں تو پھر جتنی بھی سیٹیں نون لی کے پاس ہوں اگر نواز شریف صاحب کے خاندان کے پاس حکومت نہیں ہوگی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ باقی پارٹی میں کس کے پاس ہو میرا نہیں خیال کہ وہ حکومت کو چلائیں گے پھر جی ٹھیک ہے